گیٹ پر انٹری کروا دیا تو چلے ہم اندر چلتے ہیں الحمدللہ وائیڈ کوٹ پرچیز کر لیا السلام علیکم دوستو کیسے آپ سے بھی لوگ تو آج الحمدللہ وہ دن ہے جس کے لئے میں نے اپنی ساری عیدیں قربان کی جس کے لئے میں نے اپنی راتیں قربان کی جس کے لئے میں نے اپنی فیملی فنکشنز قربان کی جس کے لئے میں پتہ نہیں کتنی رات تک جاگترا جس کا خواب دیکھتے دیکھتے میں نے اپنی کیاٹ پتہ نہیں کتنا سٹریس فیس کیا تو آج الحمدللہ وہ دن ہے جس کے لئے ہمیشہ خواہش کی تھی کہ وہ دن پتہ نہیں کب آئے گا وہ دن پتہ نہیں کب آئے گا اور الحمدللہ ہر ایک اپنی کیاٹ اسپائرینڈ کی لائف میں یہ دن بہت ہی زیادہ امیاد رکھتا ہے وہ کون سا دن ہے الحمدللہ آج ہماری وائیڈ کوٹ سرمنی ہے تو ابھی ہم اس وقت کھڑے ہیں پارکنگ سٹینڈ میں سایوال میڈیکل کالج کے تو میں کوشش کروں گا کہ ہم اچھا سا ایک ویلوگ بنایا ہے وائیڈ کوٹ سرمنی کا میں نے کبھی ویلوگ بنایا تو نہیں ہے اس مائی فرسٹ ویلوگ تو میں کوشش کروں گا کہ میں اچھا سا ویلوگ بنایا ہوں جی اس وقت اب ہم کھڑے ہیں گیٹ نمبر ڈو کے سامنے ابھی ہم نے گیٹ پہ انٹری کروانی ہے وہ میرے بھائی آرہ ہیں ابھی آپ دیکھتے ہو وہ گیٹ پہ کافی راست ہے ابھی میں چلیں وہ کرتے ہیں انٹری کرتے ہیں گیٹ پہ سر محمد نبید سرینیل نمبر 4 اور رول نمبر 6 بھائی آرہ ہیں گیٹ پہ انٹری کروا دیا ہے تو چلو ہم اندر چلتے ہیں تھوڑا سا یار ابھی میں آیا ہوں میرے میلنگ کے سامنے میں نے کہا تھوڑی سی تصویریں اگرہ لے لیتے ہیں تو یہاں پہ مجھے میرے دوست ملے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہو پہلے ڈاکٹر نیزامو الدین پھر اکتر حسین اور پھر یہ ڈاکٹر نیزامو الدین سپیشل تھنکس تو ڈاکٹر نیزامو الدین ان کی وجہ سے نا انہوں نے تھوڑی سی help کیے پکس اگرہ لینے میں تو تھنکیو چلیں اب میں آپ کو تھوڑا سا اتمام اگرہ اگرہ رینجمنٹس اگرہ دکھاتا ہوں مین بیلڈنگ کے سامنے جو ہوئی ہیں ابھی میں یہاں پہ آیا ہوں مین بیلڈنگ کے سامنے جب وائٹ بورد وائٹ کور سرمینی میں انٹر ہونے ہیں یہاں پہ انٹری کروانی ہے نوال پہ یہاں پہ ملیں تو آپ میرنی سکتے ہیں نوال پہ hello نوال پہ say hello الحمدللہ سرمینی ہونی ہے اس کے آل کے پہر یہ سٹال لگا ہو ہے وائٹ کورس کا تو میں آپ کو سوڑا سا وائٹ کورس رکھا دیتا ہوں جہاں سے وائٹ کورس ملنے ہیں ابھی ہم نے پرچیز کرنے وائٹ کورس وائٹ کورس کے ساتھ وہ بکس کا سٹال بھی لگا ہے تو وہ بکس کا سٹال آپ کو دکھاتا ہوں بکس کا سٹال یہ سرنام دے گئے آپ سردار زیچانے کا بھائی سیاہ دم افتیار سترے گا یہ آپ تھوڑا سا دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ بکس سٹال ہے اور ساتھ ہی یہ وائٹ کورس ہیں اور وہ انٹری ہے تھوڑی سی ویڈیو مین بیلڈنگ کے سامنے بھی ہو جائے یہ مین بیلڈنگ ہے اور یہ انٹریس ہے یہاں سے اور فوٹوگرافی بغیرہ ہو رہی ہے باقی سارا تو کچھ ہو گیا ابھی ٹائم تو کافی پڑا ہے میں سوچ رہا تھا کہ ابھی رش بھی دیں گے وہاں پہ وائٹ کورس بغیرہ پرچیز کر لیں چلیں جی وائٹ کورس ہم پرچیز کر لیتے ہیں وائٹ کورس یہاں سے سلیپ بنوانی ہے اور ہم وہاں سے وائٹ کورس بغیرہ پرچیز کرنا ہے کافی سیادہ راش ہو گیا ویسے اب جی تو یہ سلیپ مل گئی ہے تو ابھی ہم اس کے ساتھ وائٹ کورس بغیرہ پرچیز کرنے جا رہے ہیں روال نمبر سیکس یہ ہے یہ تھرڈ ریل کوتڑ رائے ہیں اللہ علیہ اللہ وائٹ کورس پرچیز کر لیا ہے اللہ علیہ اللہ وائٹ کورس پر سب سے جو ایپورٹنٹ اور سب سے زیادہ خوبصورت چیز ہے وہ یہ ہے اس للم سی کا لاؤگو اللہ اللہ بہت ایگر میرے پراؤد فیل ہو رہا ہے جب سے میں نے وائٹ کورس ہو رہا ہے یہ دیکھو آپ وائٹ کورس ہو رہا ہے لے ابھی تک پینا نہیں ہے لیکن الحمدللہ بہت ہی زیادہ پراؤڈ فیل ہو رہا ہے الحمدللہ ابھی ہم بیٹھے ہوئے ہیں وائٹ کوڈ فین کے بھی بیٹھے ہوئے ہیں ہال میں بیٹھ کر رہے ہیں ہم ہی وائٹ کوڈ سننی سٹارٹ ہونے گا آپ کو تھوڑا سا دکھا دیتا ہوں اس کا میں بیٹھ سے پہن تو نہیں رہا تھا پہن لو پہنے کر رہے ہیں میں نے کہا میرے بھائی آکے پہن آئیں گے پہلے سب سے پہلے انہوں نے کہا پہنے کر رہے ہیں اب آپ بکٹ ساروں نے پہننے پہننا ہوئے تو آپ نے سب سے لائسٹ میں سیٹ میں لیا جی اب تھوڑی سی امید لگی اپ تھوڑا سا سانگگ اگرار سننی زیادہ مجھے لگ رہا ہے کہ جائے پیغ K Zen Paris زیرا ملا awesome خ胡تze нова لاکھین خerem ابن پڑی جے خارج inch روز میلوہ علمی ملا وان져 پڑی چکر ا کر کفarnya ر个 قبری رکع یہ موسیقی 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 جو ٹھئی سٹول اس کے اوپروں بیٹھ ہے ڈاپ صاحب نے ایک مئن کی طرف دیکھے پتایا کہ کہا کہ جی بتائیں یہ اپنی تفصیل بیماری کی بتانے لگے اور کہنے لگے کہ ڈاپ صاحب میں آپ کا بڑا نام سنکے آیا ہوں اور آپ میں نے سنا ہے کہ آپ بڑی مشہور ہیں اس مرس کے بارے میں تو انہوں نے کہا آپ اس کو چھوڑیے آپ اپنے مرس بتائیں انہوں نے پتانا شروع کیا کہ مجھے اتنے عرصے سے شکر ہے انہوں نے کہا تفصیل میں نہ جائیے اس وقت کی وجہ بتائیے کیا ہے اب صدار صاحب بتانا شروع ہو گئے تو ابھی وہ بتائی رکھتے کہ اس دوران میں ڈاپ صاحب نے مشہور سے دو منٹ گزرے ہوں گے کہ ڈاپ صاحب نے کابس پہ کچھ تحریر کر رہی اور اس تحریر کرتے میں ہی انہوں نے جواب دیا کہ بچے ٹھیک ہے یہ میں نے دبائیں نہیں دی ہیں عبدالقریم یہ کو سمجھا دوں اگلا وجہ اب تو صدار صاحب تھوڑے حیران ہوئے کہ جس مشہور آدمی کو سن کے میں آیا ہوں اس نے تو ابھی میری بات ہی پوری نہیں سمیتا تو کہنے کے ڈاپ صاحب میں نے تو ابھی کچھ اور بھی بتانا تھا انہوں نے کہا کہ میں سمجھ گیا ہوں کہ آپ کا کیا مسئلہ ہے آپ اسی دبائیں کریں اب انہوں نے جیسے ہی بحث شنو کی ان سے کہ ڈاپ صاحب میری تو ابھی یہ تکلیر ہویا جسے بتانا تھا لوگ صاحب نے بجائے بات کرنے کے اپنے ملازم سے کہا کہ یا تم یہ سنا نہیں ہے اگلا مریض بھی جو عبدالقریم صاحب کمرے سے باہر نکلے اور جاتے ہوئے ساتھ والے بیٹھے ہوئے شخص وہ یہ کہتے ہو جا رہے تھے کہ آج کے بعد ان کو کبھی نہیں کروں گا کیا ہمیں ایسا ڈاپٹر پلتا ہے یقینا نہیں ہمارا یومین رویہ جو انسان کو انسان سمجھنے والا ہو وہ کونے چاہیے اور مجھے یقین ہے کہ میرے ہسپتار کے ڈاپٹر میرے کالج کے تیچر آپ کو یہ سب سکھانے میں انشاءاللہ پوری طرح مدکار ہوں گے ہمارا رہے کی مدکار ہوں گا پوری طرح اٹھ 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 دادئ دوری کی Covid شکریہ شکریہ مجھے 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 جب وہ ختم ہوئی stones ان کے ساتھ پہلے کے لئے بھائی نہیں آنا تھا ان کے ساتھ دوسرے دو بھائی اور بھی یہ دیکھو یہ چیف گرسٹ بھائی مجھے اور ان کے ساتھ ان کے ساتھ ان کے دو دوست یہ ہے ریان بھائی اور اندان بھائی یہ اس وقت آئے جس وقت وائیٹ کوڈ سرمانی قتم ہو چکی تھی اس وقت تقریبا آئے انہوں نے تھا نو بجے دس بجے یہ یہ اندان بھائی اور یہ ریان بھائی موسیقی میں نے کوشش کی ہے ویسے میں نے آپ کو پہلے بتا دیا تھا کہ میرا اتنا ایکس بیریانس نہیں ہے ویلوگ بنانے کا لیکن پھر بھی ساہیوال میڈیکل کالج کا ایتھنک فرسٹ ویلوگ ویڈیو میں جو پارٹ آپ کو سب سے اچھا لگا ہے وہ مجھے بتائیے گا وائیٹ کوڈ سرمانی میں کہتا ہوں اس کے کوئی ہاسٹیک وغیرہ چاہیے نہیں ہوتے بس وائیٹ کوڈ سرمانی ہونی چاہیے اور اس کی کوئی ایڈیٹنگ وغیرہ کوئی اور کچھ نہیں اوپر ہونا چاہیے بس وائیٹ کوڈ سرمانی بس آپ دیکھ لو کے جن سٹوڈنٹس نے وائیٹ کوڈ پہننا ہوا تھا وہ کس عونر کے ساتھ چل رہا تھے میں بھی عونر کے ساتھ چل رہا تھا تو آئی ہوپ یہ ویڈیو آپ کو اچھے لگے ہوگی یہ فرسٹ ویلوگ تھا میرا تو آج یہی پہ اپنا ویلوگ ختم کرتے ہیں وائیٹ کوڈ سرمانی کا تینکیو موسیقی